السلام علیکم دوستو ایک دن شاہ جہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی حرن کا پیچھا کرتے ہوئی اپنی ساتھیوں سے دور چل کر بھی چل گئی حرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کونگ دیا دوپہر کا وقت تھا ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی اتنی میں ان کے نظر بل کے ایک درخ پر پڑی جس کے ٹنڈی چاہوں کے نیچے ایک گڑڑیا اپنے بیل بکریوں کے ساتھ بیٹا تھا بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے گڑڑیا سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لائی ہوا پانی ختم ہو گیا ہے اس نے فورا ایک بکری کے دودھ سے برطن دوہ کر دوسرے بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا شاہ جہاں کو گڑڑی کے یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا جگل میں بلا گڑڑی کے پاس کاغذ کہاں دوستو بادشاہ نے بڑھ کا ایک پتہ توڑ کر اس پر ہنجر کے نکھ سے کچھ لکھا اور اس گڑڑی کو دیتے ہوئی بولا یہ لو اپنا انام ہم نے تمہیں دو گاؤں جاگیر میں دی ہے شما کو یہ پتہ لے کر جامعہ مسجد دلک آ کر ہم سے مل لینا گڑڑیا خوش ہو کر گر لوٹ چلا اپنے کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریہ بند کرنے لگا ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتہ موں میں اٹھا لیا اور گڑڑی کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی اس کا اسے بلد دکھ ہوا دوستو اور وہی کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری دو گاؤں کا گئی آخر جمعہ کا دن آ پہنچا گڑڑیا اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کے طرف چل پڑا چلتے چلتے دو پہر ہو گئی بکری دو گاؤں کا گئی کہ رٹ لگاتے ہوئی وہ جامعہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائی ہوئی دعا مانگ رہے ہیں اس نے باشا کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پالا کے داتا چپل پال کر دے گا تو لوں گا اور یہی کہتے ہوئی واپس باغ نکلا باشا نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڑڑی کو شام ہو گئی وہی ایک بلے پرانے درخت پر چل کر بیٹھ گیا رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکا ڈالنے کے منصوبہ بندی کرنے لگے گڑڑی نے ان کے سارے باتی سنی اور ان کو ٹھوکا اور بولا چوری کرنا بری بات ہے اور پھر وہ گاؤں کی لوگ تو بہت عارب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کی نیچے کودو میں نے اپنے بلو سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے یہ کہہ کر دوستو گڑڑی گاؤں کے طرف داتا چپل پال کر دے گا تو لوں گا کہ رٹ لگاتا ہوا چلا گیا ڈاکو نے بلے بحث کے بعد کودائی شروع کی اور وہاں سے سچ مجھ دو بلے برتن نکل آئی ڈاکو بڑے خوش ہوئی مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کولی تو اس میں سامب اور بچو بری ہوئی تھی ڈاکو کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑی ایک جنپلی سے گڑڑی کے آواز آ رہی تھی انہوں نے وہ دونوں برتن اس گڑڑی کے آنگوں میں الٹ دی تاکہ سامب اور بچو اسے ڈس لے لیکن دوسروں برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگے اور اس کے شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئی ڈاکو نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں چھے باگنا غنی مت جانا گڑڑی بھی اپنی جنپلی سے باہر آیا اور اپنے آنگوں میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا دا تا تو سچا ہے تو نے مجھے چپڑ پال کر دیا اگلی صبح بادشاہ کی ملازم بیگاؤ پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گیا گڑڑی نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انام لی بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگو جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انام دے دیا ہے بادشاہ نے گڑڑی کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بیچ دیا